ناظرین السلام علیکم میں محمد عبدالجبار ای بی آر ہیچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلہ لاپتہ بلی کو تلاش کرنے والے کو پچاس ہزار روپے کا انام ناظرین عام طور پر انسان کی گمشدگی کی خبر سننے میں آتی ہے لیکن ہائیڈر باد میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے جس میں ایک پالتو بلی کی گمشدگی کی شکایت پولیس ٹیشن میں کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ گمشدہ بلی سیرینہ نیٹو نامی ایک خاتون کی ہے جس نے چوبیس جون کو علاج کے لیے جبلی ہلز کے ٹرسٹی ویٹ ہسپٹل کو لے گئی تھی جہاں سے ان کی پالتو بلی جنجر کھو گئی ہے بلی کی مالکہ نے ہسپٹل کے انتظامیاں اور سٹاف پر لاپرواہی کا الزام لگایا ہے بلی کو تلاش کرنے کے خاطر انہوں نے اب تک کئی پریس کانفرنس بھی کیے ہیں اور بلی کو تلاش کرنے والوں کو تیس ہزار سے پچاس ہزار روپے انعام دینے کا اعلان کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسی کی مزید تفصیلات جون 17 کو یہاں پر میرے بلی کو جنجر بلکہ لے کے آئی تھی یہاں پر پلانی سرجیری کرانے کے بعد ان کو تھوڑا بہت سے پیٹ پر سوالیں آئے تو میں یہاں ہسپٹل کے لے کے آئی تھی جون 23 کو وہاں پر آئے تو یہ لوگ بولے کہ ایڈمیٹ کرو میڈم نیکس دے پھر سرجیری کریں گے بلکے سرجیری کرتے بلکے دوسرے دن یہاں سے بلی چلے گئی گھوم ہو گئی تو چھ بجے گھوم ہو گئی ہمار کو ساڑے نو بجے بتا ہے ساڑے نو بجے بجے بجاتے ہیں تو پھر ہسپٹل ڈھونے ڈھونے پھر نہیں ملا کیمرا کچھ ریکارڈنگ نہیں دیئے کیمرا رہ تو نہ ریکارڈنگ دینے کے لیے اور یہ لوگ بلکے ہیں trustee wet cleaning اور یہ بولتے ہیں کہ 24 بار 7 ہسپٹل ہے 24 بار 7 ہسپٹل ہے تو سر تو رات میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہے کوئی تو ڈاکٹر ہے نا چھئیے نا تو ڈاکٹر تو نہیں ہے یہاں پر کیوں کس لیے ہیں اگر ان کی نگلیجنس کی ویرے ہیں ہمار کو دوسری بلی مار دیکھیں دوسری بلی بڑا کے تمہاری بلی بڑ گئی بلکے 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 نہیں ہماری بلی نہیں مر گئی ہماری بلی ابھی 20 زندہ ہے اور ہم نے ریبارڈ بھی لگایا ہے اس کو تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کچھ اپ پرائز رکھیں کچھ بلی بلی تو ہاں پچاس ہزار بلی کا ناکھ بلی 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 بہت